اس کا ثمرا کیا ہے فائدہ کیا ہے اس نزا کا نماز پڑھتے ہیں نا ہم سب ماشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم ہم سب نماز پڑھتے ہیں نماز میں تکمیرت الہرام کے بعد کیا پڑھنا واجب ہے سورہ الحمدلہ لا صلات الا بفاتحة الکتاب اگر فاتحة الکتاب کی تلاوت نہیں ہوئی یعنی سورہ الحمد کی امو الكتاب کی تلاوت نہیں ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوئی یہ ضروری ہے عام حالات میں نارمل حالات میں نماز میں سورہ حمد ضروری ہے سورہ حمد کس نیت سے پڑھیں گے سورہ حمد کا پورا مضمون تو دعا ہے تو اس نیت سے پڑھیں گے کہ میں خدا کی ستائش کر رہا ہوں یا اس نیت سے پڑھیں گے کہ میں وہ آیتیں پڑھ رہا ہوں تلاوت کر رہا ہوں جو اللہ نے مصطفیٰ پر نازل فرمائی تھی صلو اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہے اپنی طرف سے اگر نیت کر کے پڑھ لیا نماز گئی کیونکہ وہ ہو گیا کلام کلام آدمی ہم پر واجب ہے قرآن کی تلاوت ہم پر واجب ہے وہ سورہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حبیبِ کبریہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل گیا تھا یعنی ضرور اس میں ہے موجود الحمدللہ رب العالمین تو یہ ہمارے دل کی صدا بھی ہے نا الحمدللہ رب العالمین لیکن ہم کس نیت سے پڑھیں گے یہ جملہ یہ نہیں کہ میں ستائش کر رہا ہوں اللہ کی کے تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے نہیں ہم تو اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہ وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین بنیادی طور پر فریاد ہے ضمیر انسانی کی بنیادی طور پر دعا ہے ہمارے دل کی پکار ہے مگر وہاں جب ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے جملے کی نیت سے نہیں کہہ سکتے اس نیت سے پہناؤ گا کہ یہ قرآن کا جملہ ہے اگر صرف اپنی نیت سے پڑھا نماز گئی چونکہ واجب کیا ہے آپ کو ارشاد نہیں فرمانا ہے یہاں پہ کچھ آپ کو ارشاد فرمانے کے لئے قنوط ہے آپ کے ارشاد فرمانے کے لئے موقع الگ الگ ہیں آپ کو اس وقت قرآن مجید میں نازل ہونے والا سورہ حمد پڑھنا ہے اب اگر آپ نے اسی نیت سے پڑھا کہ ہم سورہ حمد کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں نماز ہو گئی لیکن اگر اصول فقہ میں یہ مقرر ہو گیا کہ ہر لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنے کی اجازت ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ آیتیں قرآن کی ہیں ساتھ میں یہ معنی بھی مزمر ہے پروردگار یہی میرے دل کی صدا بھی ہائے تلاوت بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی رت بھی ہو گیا وصل بھی ہو گیا صلوات وحبی محمد وآلیم